ابھی بہت زیادہ وائرل ہوتا سوشل میڈیا پر ایک شوٹ دبائی کے سہرہ میں جہاں مارڈلز یو اے ای کی مارڈلز اور اسرائیل کی مارڈلز وہ ساتھ جھنڈے اٹھا کر انہیں ویو کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اسرائیل اور یو اے ای کی ڈیل اسرائیل اور بہرین کی ڈیل یہ ڈیل ہو گئی اس پر بہت بات ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے اس سے یو اے ای کو کیا ملے گا اسرائیل کو کیا ملے گا بہرین کو کیا ملے گا کس کے فائدے میں ہے اس کے پیچھے خفیہ مقاصد کیا ہیں یہ تمام چیزیں مسلسل زیر بحث ہیں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے اس ڈیل پر خاص طور پر پاکستان میں بہت غم و غصہ ہے بہت سے عرب ملکوں میں بہت غصہ ہے ٹرکی میں بہت غم و غصہ ہے ایران میں بہت غم و غصہ ہے اور ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل مزید بمباری کر رہا ہے جب یہ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت بھی اس کے آس پاس بھی بمباری کے واقعات ہوئے ہیں اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ اس ڈیل کو کامیاب بنانے کے لیے بمباری ضروری ہے اور ہمارے جو رہنماء ہیں جو مسلمان ملکوں کی رہنماء ہیں وہ وہاں دستخط کر رہے تھے تو ایک عجیب شرمناک سی صورتحال تھی اس صورتحال میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ کیا ہے وہ کہہ رہ اب سمیت نو ممالک تیار ہیں ایسی ہی ڈیل کے لیے اسرائیل سے اپنے تعلقات مکمل طور پر نارمل کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ سلمان سے ان کی بات ہوئی ہے فون پر اور شاہ سلمان سے ہونے والی گفتگو کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب بھی یہی فیصلہ کرے گا سعودی عرب اسرائیل سے اپنے تعلقات نارمل کرے گا یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ہی بات کی بہرین کے شاہ سے صدر ٹرمپ نے ہی بات کی یو اے کے حکمران سے صدر ٹر سلمان سے شاہ سلمان ابھی رک گئے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی فیصلہ کرے گا لیکن مناسب بخت پر ٹرمپ نے کہا کہ رائٹ ٹائم پر اور پھر یہ بھی کہا کہ اس سے تنازیات کا خاتمہ ہوگا بدمنی کا خاتمہ ہوگا امن کا ایک دور شروع ہوگا نیا میڈلیز جو ہے وہ رائز کرے گا یہ ڈیل کیوں ہوئی ہے یہ امن معاہدہ جسے کہہ رہے ہیں پیس ڈیل یہ کیوں ہوئی ہے اگر یہ ڈیل یو اے ای کے اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے تو پی اس ڈیل ان کے درمیان کیوں ہوئی ہے ان کے درمیان تو جنگ نہیں تھی بہرین اسرائیل کی درمیان ان ملکوں کے درمیان تو جنگ نہیں تھی یہ تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے تو پھر اس ڈیل سے یو اے ای کے مقاصد کیا ہیں خاص طور پر یو اے کے مقاصد کیا ہیں اسرائیل کے اس سے آگے بڑھ کر اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں بہرین کی ہم بعد میں بات کریں گے اس کا جائزہ لینے کے لیے جب کچھ ریسرچ ورک جو ہے اس کو میں میری ٹیم گو تھروں کر رہے تھے تو ایک آث آثر ہیں یہ ہیں خلیل الانانی انہوں نے امریکہ کے بڑے تعلیمی داروں میں بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاست پڑھائی ہے مشرق وسطہ کے بڑے تعلیمی داروں میں انہوں نے بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاست پڑھائی ہے انہوں نے اس پر آثر کیا ہے بکس لکھی ہیں اور یہ عرب ورل کے جو تنازعات ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کی پلس کو بڑا اچھا ریج کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو نامیہاد عام معاہدہ ہے یہ کیوں ہوا ہے مطلب اسرائیل اگر بمباری کر رہا ہے تو وہ فلسطین پہ کر رہا ہے اسرائیل وہاں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے اسرائیل غزہ میں بمباری کر رہا ہے ویسٹ بینک پہ بمباری کر رہا ہے اسرائیل لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے اسرائیل جو ہے اس کی لڑائی نہیں ہے یو اے ای سے وہاں کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی ہے وہاں کوئی گولیاں نہیں چل رہی ہیں وہاں کوئی راکٹ فائر نہیں ہو رہے کچھ نہیں ہو رہا ان دنوں کے درمیان ایک دوسری کے لوگوں کو یہ نہیں مار رہے تو پھر ان کے درمیان پیس ڈیل کیوں ہوئی ہے بہرین سے پیس ڈیل کیوں ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام سوچ ہے عرب برل میں اور یہ پرانی سوچ ہے کہ یہ ڈیل جو ہے یہ ایک آقا کے درمیان جو اسرائیل ہے اور ایک غلام کے درمیان جو یو اے ای ہے تو یہ آقا اور غلام کے درمیان ڈیل ہے اعلام ہے وہ اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان مقاصد کو حاصل کرے گا اور یہ ڈیل اس کو فائدہ پہنچائے گی جیسے یو اے ای جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے ایف تھرڈی فائف تیارے جو ہیں امریکہ کے جدید ترین تیارے یہ مل جائیں اب اسرائیل اس کے رستے میں رکاورت تھا امریکہ اس ریجن میں اسرائیل کی بالا دستی خاص طور پر فوجی طاقت جو ہے وہ سب سے بالا دست ہو اس کی وجہ سے یو اے ای کو یہ تیارے نہیں دے رہا تھا لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ تیارے یو اے ای کو مل جائیں گے یہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں جدید ترین ڈرونز جو ہیں وہ امریکہ سے یو اے ای حاصل کرنا چاہتا ہے یو اے کی حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنی فوج کو اس ریجن میں جہاں بڑے خطرات کا سامنا ہے ہم اپنی فوج کو جدید ترین فوج بنانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کسی بھی ملک کی طرح ساتھی جو یو اے ای ہے وہ بننا چاہتا ہے نہ صرف اس ریجن کا گلف کا آس پاس کے ملکوں کا سب سے طاقتور ملک بلکہ یو اے ای جو ہے وہ بننا چاہتا ہے اسلام ورلڈ کا لیڈر اور اسے لیڈ کرنا چاہتا ہے اب اس سلسلے میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک لڑائی ہے اور آگے نکل جانے کی سبقت کی دور ہے یہ دور لگی ہوئے ٹرکی کی درمیان سعودی عرب کے درمیان رجب طیب بردوان کے درمیان اور محمد بن سلمان کی درمیان کیونکہ شاہ سلمان جو ہیں وہ رولر تو ہیں لیکن ڈی فیکٹو رولر جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے تو ان کی درمیان یہ جنگ ہے اور ٹرکی جو ہے وہ لیڈ کرتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن یو اے ای جو ہے وہ ریپلیس کرنا چاہتا ہے ٹرکی کو اور یو اے اسلامی ورلڈ کو لیڈ کرنا چاہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ وہ فیصلے جو ہے اسلامی ورلڈ کے وہ یو اے جو ہے وہ بڑا بھائی بن کر کرے اور اس کے لیے وہ طاقت فوجی طاقت سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی کی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ترکی سے ویسے بھی اس کی ایک مخاسمت ہے ایک مخالفت کیسی فضا ہے تو اس لیے چاہتا ہے ایران سے اس کے تنازیات ہیں ایران سے بڑی تلخی رہتی ہے اس کے تعلقات میں اس لیے یو اے جو ہے یہ بڑتری چاہتا ہے اسرائیل کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے اسرائیل کے لیے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ریجن بڑا امپورٹن ہے اسرائیل کے لیے یہاں اسرائیل سیاسی لحاظ سے اسٹریٹیجک لحاظ سے اکنومک لحاظ سے اپنے مقاسد جو ہے وہ اس ڈیل کے بغیر حاصل کر لے یہ تو ناممکن تھا تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاسد حاصل کرے گا اس ٹیل کے ذریعے اسرائیل نے کالد الانانی لکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار جو عرب ملکوں نے اپنے بوائیکاٹ کے ساتھ بنائی ہوئی تھی اسرائیل نے وہ دیوار توڑ دی ہے اب دیوار توڑ کر اسرائیل جو ہے وہ داخل ہوگا یوئی میں تو ہو چکا بحرین میں تو ہو چکا سعودی عرب میں داخل ہوگا سودان میں داخل ہوگا مورکو میں داخل ہوگا کوئیت میں داخل ہوگا دیگر ملکوں میں داخل ہوگا اور اسرائیل پھر یہ سلسلہ روکے گا نہیں تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ دیوار توڑ چکا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے انٹالیجنس کے لحاظ سے اسرائیل جو ہے موساد کے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے اور جب اسرائیل یہ کر لے گا اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے تو سارے عرب ممالک اسرائیل کے سائے میں ہوں گے اسرائیل کے زیرے سائے ہوں گے اور اسرائیل ان پر اپنی بالا دستی قائم کرے گا امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا اس کے نتیجے میں ایران جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جس کا مزائل پروگرام اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ ایران کی قیادت کھل کر کہتی ہے کہ ہمارا فلا مزائل تلبیب تک مار کرتا ہے ہمارے ہتھیار تلبیب کو نشانہ بنانے کے لیے ہیں اگر امریکہ نے ہم سے پنگا لیا ہم پر جنگ مسلط کی تو ہم تلبیب کو تباہ کر دیں گے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے یہ ایران ایران کی قیادت مسلسل امریکہ کو اور دنیا کو باور کراتی رہتی ہے یہاں اس ریجن میں آ جانے کے بعد اسرائیل کیا کرے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے بہت قریب ہو جائے گا فزیکلی بہت قریب ہو جائے گا دسٹنس بہت کم ہو جائے گا تو جو یہاں پر ایسے ایرانی ایران میں چونکہ جو ریجیم ہے وہ ریجیم بہت سختگیر ہے تو ایسے لوگ ہیں جو اس ریجیم سے تنگ ہیں انہیں استعمال کر سکتا ہے اپنے مقاصد ایران میں پورے کرنے کے لیے ایک تو یہ فائدہ ہوگا پھر یو اے ای کی مارکٹ بڑی بڑا مہنگا ملک بڑے پیسے ہیں لوگوں کے پاس بڑا طاقتور ملک ہے پیسوں کے حساب سے تو وہاں کی مارکٹ جو ہے اور پھر دنیا بھر کا شاپنگ پیرادائز ہے یو اے ای دبائی خاص طور پر تو یو اے ای کی مارکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کھل جائے گی اسرائیل کی پروڈکٹس کے لیے کھل جائے گی گلف سارا ان کے پاس پیسے بہت ہیں یہ پروڈیوس نہیں کرتے یہ منگواتے ہیں تو سارا گلف جو ہے وہ اسرائیل کی مارکٹ بن جائے گا اور اسرائیل یہاں سے پیسے کما سکے گا تو اسرائیل کو یہ فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا پھر یو اے ای جو ہے وہ ایک بہت منی مصر اس کا بڑا مضبوط ہے اور یو ای کا جو انویسٹمنٹ فنڈ ہے مبادلہ وہ بہت بڑا فنڈ ہے تو یہ اسرائیل کو انویسٹمنٹ ملے گی یہاں سے اور بہت زبردست انویسٹمنٹ ملے گی اس یو ای جو ہے وہ دنیا کے جو تیل پیدا کرنے والے یا تیل کے ریزروز رکھنے والے دس بڑے ممالکیں ان میں شامل ہیں اب اس وقت ایک اور چیز ہو رہی ہے یہ ہے اسرائیل اندر آ کر ایک کام اور کرے گا عرب دنیا میں مسلم دنیا میں اسرائیل کے لیے بہت نفرت پائی جاتی رہی ہے اب صورتحال بدل رہی ہے تو اسرائیل اس کو بہت تیزی سے بدلنا چاہتا ہے بہت تیزی سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو عرب دنیا کے نوجوان لوگ ہیں ان میں تو خاص طور پر وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اپنا نفوذ بڑھائے اور پھر اس کے بعد ان کے ذہنوں کو کیپچر کرے اور یہ ہو بھی سکتا ہے یہ ہو رہا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اسرائیل اس ریجن میں آ جانے کے بعد یہاں پر اپنی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا میڈیا ان سب چیزوں کے ذریعے کام کرے گا دوبائی ٹی وی اور اس کے ساتھ ساتھ ابودابی کا ٹی وی ویسے ہی اسرائیل کے صحافیوں کو ہائر کر رہے ہیں دوبائی ٹی وی جو ہے وہ اسرائیلی زبان میں اپنا لوگو ائر کر چکا ہے ابھی بہت زیادہ وائرل ہواردہ سوشل میڈیا پر ایک شوٹ دوبائی کے سہرہ میں جہاں مارڈلز یو اے ای کی مارڈلز اور اسرائیل کی مارڈلز وہ ساتھ جھنڈے اٹھا کر انہیں ویو کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ شوٹ کر رہی ہیں اور اس کی تصویریں بڑی وائرل ہو رہی تھیں تو لوگ بڑا ویلکم کر رہے ہیں اور یہ جس طرح سے فلائٹ کی سروس شروع ہوئی کال کی سروس شروع ہوئی تو لوگ اسے بھی بڑا ویلکم کر رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ پینٹریٹ کر جائے گا یہ آسانی سے نظر آ رہا ہے اس تمام صورتحال میں خالد علانانی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یو اے ای کے جو مقاصد ہیں ان میں ایران کے خطرے کا مقابلہ کرنا ترکی کو رپلیس کرنا یہ یو اے ای حاصل کرنا چاہتا ہے اسرائیل کی مدد سے امریکہ کی مدد سے لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی وعدہ خلافی کی ایک ہسٹری ہے اسرائیل نے ہمیشہ وعدے توڑے ہیں اور اسرائیل نے اس سے پہلے بھی مسلسل جو معاہدے کی ہیں ان کی پاسداری نہیں کی تو اب بھی یہ یاد رکھنا چاہیے یو اے ای کے حکمرانوں کو کہ اسرائیل انہیں استعمال کرے گا اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دے گا جیسا اس نے ماضی میں کیا ہے ملتے ہیں آپ ساگلی ویلوگ میں